نواغت ایس ایس پی جوگندر کمار نے گورپور پہنچنے کے پس شاہ سرکیٹ ہاؤس سبھاگار میں پترکاروں سے روبرو ہوتے ہوئے کہا کہ جنتہ کو نیائے ملے اور اپرادیوں پر کڑی کاروائی کی جائے یہی ہماری پراتھ مکتہ ہوگی جنتہ کے ساتھ کھڑے ہو کر ان کو کانون کی مدد کیسے دلائی جائے اس کی ویوستہ سنشت کی جائے گی اور لاپروات تھانہ دھچوں کی تھانے داری بھی چھینی جائے گی ابھی تک آگرہ میں ایس پی ریلوے کا دائتوش سمحال رہے جوگندر کمار کو گورپور کے ایس ایس پی کی نئے ذمہ داری سوپی گئی ہے ایس ایس پی جوگندر کمار نے بتائے کہ وہ مول روپ سے بارڈ میر راجستان کے رہنی والے ہیں جوگندر کمار نے راجنی تیوی گیان میں ماسٹر ڈگری لی ہے دوہزار ساتھ میں وہاں بھارتی پولیس سیوہ میں چینیت ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ کانون ویوستہ چست درست رکھ کر لوگوں کو سرکشہ کا احساس کرانا تدھا جنتہ کی سمسچیاں کا سمدھان کرنا پولیس کا سب سے اہم اور مولبھوت کام ہے اس کام کو پوری نسٹہ اور سمرپن کے ساتھ کیا جائے گا بھومی سمبندی ویوادوں کے اکثر گمبھی روپ اکتیار کر لینے کے بعد کہنے پر انہوں نے کہا کہ راجس ویبھاگ سے تالمیل اصطاپت کر اس طرح کی ویوادوں کو حل کرانے کی کوشش کی جائے گی ساتھی جلے کی ٹاپ ٹین سوچی میں شامل بدماسو اور ان کے گروہ کی سدسٹیوں کے ویرود ابیان چلا کر کاروائی کی جائے گی تھانے کے ٹاپ ٹین بدماسو کے ویرود دی بھی ابیان چلایا جائے گا گوڑ طلب ہے کہ اس اس پی جوگندر کمار دوہزار بارہ میں پڑوسی جلے ماؤ کے اس پی تھے اس سمیں بدماسو سے مٹ بھیڑ کے دوران لگتار پانچ گھنٹے تک آپریسن چلا کر دو بچوں سہیت پندرہ کی جان بچائی تھی حالانکہ اس مٹ بھیڑ میں ایک انسپیکٹر شہید ہو گئے ماؤ جلے کے چرہیا کورٹ علاقے میں پولیس نے دو بدماسو کا پیچھا کرنا شروع کیا اس دوران دونوں ایک مکان میں گھس گئے اور اندر موجود دو بچوں سہیت پندرہ لوگوں کو بندھک بنا لیا اور پولیس پر فائرنگ شروع کر دی بندھک بنائے گئے لوگوں کو بچانے کے ادیشے سے پولیس بینا گولی چلائے بدماسو کو پکڑنے کا پریاس کر رہی تھی اس کوشش میں سہر کتوال گوویند سنگھ کو شہید ہونا پڑا اس بیچ موقع پر پہنچے جلے کی کپتان جوگندر کمار نے سوچ بوچ کا پریشہ دیتے ہوئے سبھی بندھکوں کی جان بچالی تھی گورک پونیوں سے بات کرتے ہوئے نواغت سس پی جوگندر کمار نے بتایا اب آپ لوگ ویسے تو پیپر میں نکال چکے جیدہ تر چیزیں تو میرے بارے میں جو میرے نام جوگندر کمار ہے اور دو جر سات بیچ ہے میرا راجستان کے رہنے والا ہوں اور اکتر پردیس کارڈر میں جو جر سات بیچ سے آیا ہوں اس سے پہلے میں دسٹکس میں رہا ہوں کئی جگہ پہ جو مکھے دسٹکس ہے اس میں وارن اسی میں رہا ہوں ایس ایس پی میں الہاباد میں بھی ایس ایس پی رہا ہوں بریلی میں بھی رہا ہوں اور یہاں پاس میں موڈ ڈسٹک ہے اس میں بھی رہا ہوں ایس ایس پی ایس پی موڈ ایس پی فروخ آباد رہا ہوں ایس پی امیرپور رہا ہوں ایس ایس پی آگرہ بھی تھوڑے جند رہا ہوں اور ایس ایس پی بریلی بتا دیا میں نے آپ کو اور ایس ایس پی ایٹی ایس بھی رہا ہوں کچھ سمجھ پہ اتنے ڈسٹکس میں میں ایس پی رہا ہوں یا ایس ایس پی رہا ہوں اور پلس جی آر پی میں تھا بھی وہاں سے یہاں آپ کے جن قدر سیوا دینے کے لیے آیا وہاں مہو میں میں جب تھا تو ایک انکاؤنٹر ہوا تھا اس میں دو لوگوں کی مطلب انکاؤنٹر میں موت ہوئی تھی دو ایک پبلک کے آدمی کی بھی اور ایک ہمارے اسکرٹر کی بھی اور دو کرنیل کو ہمیں مار گرائے تھا اس میں مجھے راستپتی کا بیرتب رشکار میں ملایا گلینٹری میٹل ملایا مجھے اس میں اور میرے ساتھ پانچ اور لوگوں کو ملا تھا اس میں ایس پی مہو کے آنے کے ساتھویں دن کی گھٹنا تھے سات دن بعد ہی گھٹنا ہوگی تھی اس کے بعد لگ بگ ایک سال تو وہاں رہے ہیں اور پولٹنگ سائنس میں ایم اے کیا ہے پولیس منیجمنٹ میں میں نے ماسٹرس ٹگری کری ہے پولیس منیجمنٹ میں اس مہان یہ نیورسٹی ہیدر آباد سے اور جایپور راجستان وشوید دیالے سے ہوتی ہے پریٹ ٹیکس میں ہم آبی رہا ہوں اور کچھ میرے بارے میں دیکھئے کرائیم کو لے کر کے پیہ پرثم تہہ تو کرائیم ہونے نہیں دینا ہے اس چیز کو ہم لوگ اور پورا پولیس ڈیپارٹمنٹ محنت کرے گا اور اس چیز کو انشور کرے گا کہ کرائیم نہ ہونے پائے اور کوئی کرائیم ہوتا ہے تو وہ دتکال برکاوڈ اور کرمینلز جیل جائیں کرمینلز کی جگہ جیل میں ہے اور ان کے سکت سے سکت کاروائی کی جائے گی جو کانون کے نیمہ میں رہتے ہوگی اور لیکن کرمینلز کو سبق سکھانا اور کرمینلز کو کرائیم کا راستہ چھوڑ دے اس طرح کا کام کرنے پر بشفاظ کریں گے ان لوگ تاکہ کرمینلز کرائیم ہی نہ کرے تو کرائیم نہ ہو اس چیز کی کوشش کریں گے اور پبلک کو نیائے دلائیں گے جمینی بیواد اوشیہ ہوں گے اس میں راجسو بیواغ کا بھی رول رہتا ہے پولیس کا رول صرف جب کوئی پرائیم سے ریلیٹڈ کوئی چیز ہو تو اس میں آتا ہے جمینی بیواد راجسو بیواغ چھل جاتا ہے حالانکہ پولیس کی مدد لی جاتی ہے تو راجسو بیواغ کے ساتھ پولیس جرور ہر سمیں تیار رہے گی مدد کرنے کے لئے لیکن جمین کہاں ہے کس کی ہے کیا اس کی پیمائیس ہے یہ راجسو بیواغ ریسائٹ کریں گے اور پولیس ان کے ساتھ کھڑی ہو کر کے اس کا کمپلائنس کرائے گے ٹاپ ٹین اپرادیوں کی لسٹ اوشیہ بنائی ہوگی پہلے سے اس کی پنر سمکھ سکی جائے گی اور جو جلے کے ٹاپ ٹین ہے اور تھانوں کے ٹاپ ٹین ہیں چوکی اسطر کے ٹاپ ٹین اپرادی ہیں ان اپرادیوں کی لسٹ بنا کے ان کو مونیٹر کیا جائے گا ان کا ستیابن کیا جائے گا اور کوئی اس میں سے کرائیم کر رہا ہے تو ان کے برے سخت کاروائی کی جائے گی گینگیسٹر ایکٹ میں سمپتی ضبط کرنے کی کاروائی کی جائے گی ہاں تو وہ جرور کرائی جائے گی گینگیسٹر ایکٹ میں جن پہ اخلاب بھی گینگیسٹر لگا ہے اور پچھلے پانچ سال میں جن کے خلاب بھی گینگیسٹر لگا ہے اسے پورو بھی لگا ہے اور گینیسٹر لگنے کے بعد گینیسٹر جو اسی اپرادی کے بودھ لگتا ہے جو آرثک روپ سے سادن حاصل کرتا ہے کرائیم کے مادم سے اکونامی اپنی بڑھاتا ہے تو کرائیم کے مادم سے حاصل کی ہوئی سمپتی کو راج سرکار کے پکس میں ضبط کیا جائے گا اور پورکی کی جائے گی اور وہ کاروائی چلتا ہے گینیسٹر ایک میں ہوتی ہے اور وہ ہم لوگ کریں گے دیکھیں ہم لوگوں کو نسبک شروع سے کام کرنا ہے اور تڑست ہو کے کام کرنا ہے جو صحیح ہے اس کا کام ہنڈڈ پرسنٹ ہونا ہی ہونا ہے اور جو غلط ہے اس کا کام نہیں ہونا ہے تو صحیح ویکتی اور صحیح چیز اور اس کو صحیح طریقے سے اس کا نسترن کرنا ہماری پراتھنکتہ رہے گی دیکھیں اگر سنگی اپراد ہوا ہے تو اس کو ریجسٹر کرنا انیوارے کیا جائے گا پولیس میں بیسے انیوارے ہیں سی آر پی سی اور آئی پی سی میں جو ہماری قانون کی کتابیں ہیں لیکن انیوارے روپ سے جو سنگی اپراد ہے اس کو لکھا جائے اور اس کو ورک آؤٹ کیا جائے اس میں انیویسٹیگیسن کرائے جائے تو ہنڈڈ پرسنٹ اپراد کا پنجی کرن کی نیائے کی شروعات اپراد کے پنجی کرن سے ہوتی ہے تو اپراد کا پنجی کرن اوشہ انیوارے کیا جائے گا جو بھی پاکس ہے پیڈیٹ پاکس ہے اس کا ایف آئی آر اوشہ اور صحیح داراؤں میں اس میں بھی کوئی الپی کرن نہ کرتے ہوئے ایف آئی آر پنجی کرن تک کی جائے گی اس کی بیوستہ سنیزت کی جائے گی اس سمند میں ایسے چوز کو اور سی او صاحبان کو نردیس بھی دیے جائیں گے سی او اور ایسے چوز کے لیے بس نلی اس کو منیٹر بھی کریں گے لیکن فریادوں کو سننا اور جنتہ کو سننا ہی سرکاری کرمچاریوں کا کام ہے اور ہم لوگ اس چیز کو اوشہ روح سے سنیں گے سب لوگوں کو سنیں گے اور پیسنس کے ساتھ سنیں گے اور ان کو صحیح نیائے مل سکے اس پروسیزر کو بھی اپنائیں گے تاکہ سب کو صحیح نیائے مل سکتے اور فریادیوں کو جسٹس مل سکے کیونکہ فریادی بار بار تب ہی آتا ہے جب وہ انتیم جسٹس تک نہیں پہنچ باتا تو جب تک جسٹس نہیں ملتا ہے تو آدمی بار بار آتا ہے تو کوشش کریں گے کہ ان کو جسٹس ملے اور سبی لوگوں کو جسٹس مل پائے ایسی ویوستہ بھی شنشت کریں گے یہ ہے یہ بلکل صحیح کاف نے یہ بہت ہی امپورٹنٹ اوشہ ہے اس میں سبی سی اوز کو اس کا پالن اوشہ کرا جائے گا کہ سی اوز آپ دیکھیں اس کو سی او کارلے میں بیٹھتا ہے اور دور دور بیٹھتے ہیں اپنے اپنے ایریا میں اسے چوز بھی بیٹھتے ہیں دور دور تو ہر آدمی تو وہ تھاندار ہاں یس یس تھانداروں کی اور اسے چوز کی ذمہ داری تے کی جائے گی اور سی اوز کی بھی ذمہ دار تے کی جائے گی جو بھی فریادی آتا ہے اس کو ہمارے تک آنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے جو اپنے اس طرح سے کیونکہ ultimate نسطرن انہی لوگوں کو کرنا ہے اور صحیح نسطرن کرنا ہے تو یہاں ویوستہ سونشت کی جائے گی کہ جس تھانے سے جس تھانے سے فریادی آ رہے ہیں ہمارے تک اور بار بار آ رہے ہیں تو ایسے تھاندیکسوں کو تھانے کی کرسی پہ نہیں رکھا جائے گا ان کو تدکال روح سے اٹا بھی دیا جائے گا ایسے تھاندیکس کی ضرورت نہیں ہے مجھے کیونکہ فریادی اگر تھاندیکس کے پاس گیا ہے اس نے نہیں سنا رہا اس کے لیول کی استطحیح ہے تو اسی کو سننا چاہیے تو تھاندیکس کے تھانے پہ پج پہ وہی رہے گا جو پبلک کو سنے گا اور الٹیمیٹلی صحیح بات یہا ہے کہ تھاندیکس کے پاس تو دس آدمی نہیں آتے ہیں ایسے سپ کے پاس یا ڈی آئے جی صاحب کے پاس یا عدکاریوں کے پاس یہاں پجاس سے سو لوگ اکھٹے ہوتے ہیں تھاندیکس کو انیواری روپ سے سننا ہی پڑے گا ہاں اس کے باوجود بھی آدمی کئی بار سنتوش نہیں ہوتا ہے اور ہمارے پاس آئے گا تو پھر ہم اس کو سن کر کے تھاندیکس اور جو بھی ٹیم راجسکو کی ٹیم ہوگی اس کے مادے میں سے اس کا سمادن کرائیں گا لیکن تھاندیکس اوشہ سنے گا اور ہر تھانے میں ہر تھانے میں جن سکایت رجیسٹر ہوگا ویسے اگر نہیں ہے تو جن سکایت رجیسٹر بنایا جائے گا اس کو نوٹ کرنے گا اور اس کی انٹری اوشہ کی جائے گی جو بھی آدمی گیا وہاں نوٹ کیا جائے گا کوئی تحسیل دیویس اور تھانا دیویس جس طرح سے ہوتے تھے پہلے اور ابھی بھی ساتھ چل رہے ہوئے چل رہے ہیں نا اب نہیں چل رہے ہیں ابھی نہیں چل رہے ہیں تو جو تحسیل دیویس اور تھانا دیویس جو سسٹم ہے اس میں یہی ہے کہ آپ آدمی کو سنیں اور اس کی سمادان تتکال کرائیں ایک نئی ویوستہ کے تحت آج ہی ہم لوگ کل جو اسے چوز کی میٹنگ لیں گے اس میں بھی نردیش دے جیں گے اس کو نوٹ کرلو آدھے جاری کر دینا آج ابھی بنوا دینا تم بھی نوٹ کرو جو ایسے چوز ہیں تھانا دیکھ سے اور شیو ہیں ان کے یہاں جن سکایت ریجسٹر رہے گا ہی رہے گا اور ہر آدمی کی اس میں انٹری ہوگی ہوگی اور وہ وہاں سے ہی ان کو اپنی وہاں آنے کی ایک جو پہلے سے سس پی نے چلا ہی بنے اکواروں سے پڑھا ہے کہ وہی پرچی دے دیتا ہے کہ یہ آدمی میرے پاس آیا تو اس کی ایک سسٹم بن جائے گا کہ ایسے چو کے پاس اوشے گیا ہوتا کیا ہے کہ آدمی جاتا ہے ایسے چو کے پاس ایسے چو گیا میرے پاس بسال آیا نہیں یہ سمشہ لگ بک کموں بحث ہر جلے میں رہتی ہے تو ہم کوشش کریں گے اور اس کو کمپلائنس بھی کریں گے اور اس کو مانیٹر بھی کریں گے کہ تھانے پہ گیا وہاں فریادی اور اس کی کیا سمشہ کا سمجھان کیا وہ اس میں اس کو کولم میں نوٹ بھی کرے گا پرتی دن دس آئیں چاہے بیس آئیں یہ تھانے دیکھ سی جمعہ داری ہوگی چاہے اس کے لئے ایک منسی لگا کے بیٹھ کے اس کو ٹائپ کرنا پڑے چاہے کمپلائنس بھی کریں اور اس کی مانیٹرنگ ہم یہاں سے کریں گے حساب یہ یہ لوگ آئیں اس کی پرتی دن ہم مانیٹرنگ بھی کریں گے ایک سسٹم پیدا کریں گے کمپلائنس بھی ٹائپ ہو اور ہمارے یہاں بھی دیکھیں ایک لینڈ کے مادم سے کوشش کریں گے کمپلائنس بھی ٹائپ ہو یا ریجسٹر میں ٹائپ ہو اور آدمی جانے والے کا نام پتا اور اس کا ایڈریس اور اس کی سمیشہ اور اس کا نشتہ رہنے سے چوکین چارج یا سپائی کے مادم سے کیا کرایا یا شویم نے جانے کی جو پر تو شویم نے کیا کرایا یہ ہم بیوستہ ضرور کریں گے تھانا اس طرح پر تاکہ ہمارے یہاں بریادوں کی بھیڑ کم ہو جیسا کہ آپ نے بتایا موسیقی